ابن تیمیہ نے بھی نا پاس تو بڑے نکات عالی شان بیان کیے اور کبھی کبھی پھر اپنے اجتہاد کی وجہ سے دیگر علماء سے مختلف نظریات بھی بیان کر دیتے ہیں تو یہاں چند چیزیں کو ان کی سنانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے لکھا ہے کہ نرام صدیق قسم و فالی جو بشہور غیر مقلد ہیں اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ شاہ اور اسلام تقیودین رب العباس آمن بن تیمیہ تو بڑے القواد بھی دیتے ہیں مکہ کے امام سے بھی دیتے ہیں اس طرح کے الفاظ استعمال ہاں بڑے استعمال کرتے ہیں تو کہا جس شخص کا تو یہاں ابن تیمیہ کی یہ بات لکھ رہے ہے کہ جس شخص کا جیئے کی دا ابن تیمیہ نے کہا جس شخص کا جیئے کی دا ایک انسان کو صرف اس کی عمل سے نفع ہوتا ہے دوسروں کے عمل کا نفع نہیں ہوتا وہ اجماع کا مخالف ہے جو میں جہاں محتضلی آپ کو خوب جو ذرا لے گئے اور یہ متدد وجود سے باتے رہے ہیں ان کا نفعہ ایک وجہ یہ ہے کہ انسان کو دوسرے شخص کی دعا سے فیدہ پہنچنا ہے اور یہ عمل غیر سے فیدہ پہنچنا دوسری وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اینان معاشر میں پہلے ساتھ کے لئے شفاعت فرمائیں گے پھر جنت میں دخول کے لئے سفارش کریں گے اور آپ کی عمل سے دوسروں کو فیدہ پہنچیں تیسری وجہ یہ ہے کہ مرتقے میں کبیرہ یعنی کبیرہ گناہبالہ شفاعت کے ذریعے دوزر سے نکالے جائیں گے اور یہ نفعہ عمل غیر سے ہوگا چوتی وجہ یہ ہے کہ فرشت زمین والوں کے لئے دعا اور استفار کرتے ہیں پانچمی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ باز ایسے گناہباروں کو جنم سے نکالے گا جن کا کوئی عمل شالح نہیں ہوگا اور یہ نفعہ بغیر عمل اور صحیح کی حاصل ہوگا چوتی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی اولاد اپنے آبا کے عمل سے جنت میں جائے اور یہ عمل غیر سے دفع ہے ساتھویں وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو یقین لڑکوں کے قصہ میں بیان فرمایا قرآن آفو ہو مرسال ہے ان لڑکوں کو اپنے باق کی نیکی سے فیدہ پہنچے ہیں آٹھویں وجہ یہ ہے کہ سنت اور علماء سے ثابت ہے کہ میت کو دوسروں کے لئے ہو کہ کیے ہوئے صدقات سے فیدہ پہنچتا ہے نبی وجہ یہ ہے کہ حدیث سے ثابت ہے کہ میت کے ولی کی طرف سے حج کرنے سے میت سے حج مفروض ساکت ہو جاتا ہے اور یہ فیدہ بھی عمل غیر سے ہوا دوسروں وجہ یہ ہے کہ حدیث پہ ہے کہ نظر مانا ہوا حج اور نظر مانا ہوا روضہ بھی غیر کرنے سے ادا ہو جاتا ہے گیارمی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقروض کی نماز جرانہ نہیں پڑھی حتیٰ کہ اپو کا تعدہ نے اس کا کرز ادا کر دیا اس طرح غیر کے عمل سے کرز ادا ہوا بارمی وجہ یہ ہے کہ ایک سخص تنہا نماز پڑھ رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خرمایا کہ کوئی شخص اس کا صدقہ کیوں نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ مل کر نماز پڑھے اور اس کو جماعت کا سوا مل جائے تیری وجہ یہ ہے کہ اگر کسی میت کی وجہ طرف سے لوگ قاضی کے حکم سے کرز ادا کریں تو میت کا کرز ادا ہو جاتا ہے چودی وجہ یہ ہے کہ کس سخص پر لوگوں کے حقوق ہیں اگر لوگ کو حقوق ماف کرنے تو وہ بری ہو جاتا ہے اندر بھی وجہ یہ ہے کہ نیکی نیک پروسی سے زدگی میں اور موت کے بعد بھی نفع حاصل ہوتا ہے سور بھی وجہ یہ ہے کہ حدیث شریف میں ذکر کرنے والوں کی مجلس میں بیٹھا ہوا ایک ایسا شخص بخشا گیا جس نے ذکر نہیں کیا تک صرف ان کی مجلس میں بیٹھنے کی وجہ سے بخشا گیا ستر بھی وجہ یہ ہے کہ مجید پر نماز نالا پڑھنا اور اس کے لیے استفار کرنا ہمارے غیر کا نہ ہوئے اٹھاریں مجھے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہمارکان اللہ علیہ وسلم جب تک آپ میں ہیں ان کو عذاب نہیں ہوگا اور فرمایا اور فرمایا اگر پاد لوگوں کی نیکیوں کہ سبب اللہ تعالیٰ غواز بھروں سے عذاب نہ ٹالے تو زمین تباہ و پرباد ہو جائے تو یہ عمل غیر سے نفع ہے بیسویں مجھے یہ ہے کہ نامالے کی طرف سے بالک صدقہ فقر ادا کرتا ہے اکیسی وجہ یہ ہے کہ اہمہ سلاسہ کے رضیلہ کے مطابق نامالے کی طرف سے اس کا ولی زکاة ادا کرے تو ہو جائے گی اور یہ عمل غیر سے نہ فاصل کرنا ہے معلوم ہوا کتاب سنت رجبہ کے روشنی میں عمر غیر سے فائدہ حاصل ہوتا ہے